ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیچرل جوائن نیچرل جوائن کو کس طرح سے کریئٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ ٹیبلز کے درمیان جوائننگ کرتا ہے آج کے ٹاپک میں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یعنی نیچرل جوائن جوائن جو ہے دو ٹیبلز میں ان دونوں ٹیبلز میں کوئی مخصوص کولم ہے جو کہ سیم ہے ان دونوں کولم کی پراپٹیز سیم ہیں اس کولم کی بیس پر ہم نیچرل جوائننگ کرتے ہیں کس طرح سے اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دو ٹیبلز کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا جو کولم ہے جو ان دونوں ٹیبلز میں سیم ہے جس کی بیس پر ہم جو ہے نیچرل جوائن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ای ایم پی کا ٹیبل کو ڈسکرائب کیا ٹھیک ہے یہ ای ایم پی کا ٹیبل ہے جس کو بھی ہم نے ڈسکرائب کیا اب ہم نے ڈی بیٹی کے ٹیبل کو ہم نے ڈسکرائب کیا اب دیکھیں ان دونوں ٹیبلز میں کونسا کولم ہے جو کہ سیم ہے اگر آپ غور کریں تو ان دونوں میں ہمیں ڈی بیٹی این او کا جو کولم ہے وہ موجود نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کولم کی بیس پر جو ہے نیچرل جوائننگ کرتے ہیں اب ہم نے لکھا سلیکٹ ہم نے لے لیا ڈی نیم یہ ڈی نیم جو ہے ہم نے ڈی پی ٹی ای نو کے کولم سے لیا ہے اس کے بعد میں نے لکھا ای نیم جوب سیل ہائی ڈیٹ فروم ای 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 پی اس کے بعد میں نے لکھا یہاں پہ نیچرل جوائن اور نیچرل جوائن کے بعد میں نے دوسرے ٹیبل کا نام لکھا ڈی بی ٹی اب اس کو رن کرتے ہیں کیا کیا اس نے آٹوماتیکلی ایمپلائی کا جو بھی ڈیپارٹمنٹ نیم تھا نمبر تھا اس نے اس کے ساپ سے جو ہے سیٹ کر دیا یہ ڈی نیم ہے جو کہ ڈی بی ٹی اینو کے کولم سے آیا ہے اور یہ جو کولم ہے یہ ای ایم پی کے ٹیبل سے ہیں یہ ڈی بی ٹی کے ٹیبل سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس نے آٹوماتیکلی ہر ایمپلائی کا جو ڈیپارٹمنٹ کا سٹیٹس تھا وہ بھی اس کے ساتھ جوائن کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے لوجک کیا ہے لوجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب آپ نیچرل جوائن یوز کرتے ہیں جن دو ٹیبلز کو آپس میں جوائن کیا جا رہا ہے تو جب ہم ان دو ٹیبلز کو جوائن کرتے ہیں تو وہ بیک پہ چیک کرتا ہے کہ ان دونوں ٹیبلز کے وہ کون سے کولم ہیں جو کہ آپس میں سیم ہیں یعنی سیم نیم کا ہے اور ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ان دونوں ٹیبلز میں جو ڈیپی ٹی اینو کا کولم تھا وہ سیم تھا جب کولم اس کو مل جائے گا اور ضروری ہے کہ اس کو کولم ملنا چاہیے اب ان دونوں کولمز کو مل جانے کے بعد اس نے ان دونوں کا ڈیٹا میچ کرنا ہے ڈیٹا کیا میچ کرے گا اس نے دیکھا کہ ڈیپی ٹی اینو کا کولم ہے اس کے اندر بھی ڈیپاٹمنٹ نمبر ٹین ہے بلکل اسی طرح اس نے دوسرے ٹیبل جو کہ ای ایم پی کا ٹیبل ہے اس میں دیکھا کہ اس کے اندر جو ڈیپی ٹی اینو کا کولم ہے اس کے اندر بھی ڈیپاٹمنٹ نمبر ٹین ہے جب دونوں کی پراپرٹیز آپس میں میچ ہو گئیں تو میچ ہونے کے بعد اس نے اس کے جو بھی انفرمیشن تھی وہ یہاں پر ڈسپلے کر دی ڈپارٹمنٹ 10 اور 10 میچ ہو گیا اس کی انفرمیشن آگئی ڈپارٹمنٹ 20 اور 20 میچ ہو گیا اس کی انفرمیشن آگئی ڈپارٹمنٹ 30 30 میچ ہو گیا اس کی انفرمیشن آگئی اگر ایک میں ڈپارٹمنٹ 40 ہے لیکن دوسرے میں 40 نہیں ہیں تو وہ اس کی انفرمیشن چ entertainment نہیں کرے گا اب جیسے اس میں آگر ہم دیکھیں کہ D name کے ساتھ جو ہے میں ڈی پی ٹی اینوں کا بھی کولم لے رہا ہوں اور ساتھ ہی اس کو جو ہے آرڈر بائی ٹو بھی کرا لے دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ڈیپارٹمنٹ نمبر ٹین نظر آیا اس کے بعد ٹین کے بعد ٹوینٹی آیا اور اس کے بعد تھارٹی آ گیا ٹھیک ہے تین ڈیپارٹمنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں موجود ہے تین ڈیپارٹمنٹ کی انفرمیشن جو ہے لے کے آ رہا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیبلز میں کیا صرف ڈیپارٹمنٹ نمبر ٹین ٹوینٹی اور ٹھرٹی ہے اب اس کو بھی ایک دفعہ فیریفائی کرتے ہیں جب ہم نے ای 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 پی کا ٹیبل دیکھا تو اس میں ہمیں ڈیپارٹمنٹ ٹین ٹوینٹی اور ٹھرٹی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈیپارٹمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈیپیٹی کا ٹیبل دیکھا جس کے ساتھ ہم نے جوائننگ کی ہے ڈیپیٹی کے ٹیبل میں ہمیں ٹین ٹوینٹی اور ٹھرٹی کے علاوہ ایک چوتھا ڈیپارٹمنٹ ٹوٹی جو کہ آپریشنز کے نام سے وہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ ٹوٹی ٹیپارٹمنٹ جو ہے ای 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 پی کے ٹیبل میں موجود نہیں تھا اس کی کوئی انفرمیشن موجود نہیں تھی جب اس کو ای 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 پی کے ٹیبل میں ڈیپارٹمنٹ ٹوٹی نہیں ملا تو ظاہر ہے اس کی کوئی انفرمیشن ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی جوائننگ بھی نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں صرف ٹین ٹوینٹی اور ٹھرٹی ڈیپارٹمنٹ کی انفرمیشن لے کے دکھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جوائننگ سے ہمیں کیا چیز کا فائدہ ہوا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جب اس نے دونوں ٹیبل کی جوائننگ کی تو ہمیں یہ اچھی طرح سے پتا لگ رہا ہے کہ ٹیپارٹمنٹ نمبر ٹین کا جو نیم ہے وہ اکاؤنٹنگ ہے اور اس ٹین نمبر ٹیپارٹمنٹ میں جو جو ایمپلائز ہیں اس کی جو انفرمیشن ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیپارٹمنٹ نیم کی انفرمیشن اس کو ڈیپیٹی کے کولم سے ملی اور باقی انفرمیشن اس کے ای 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 پی کے ٹیبل میں موجود تھی ٹھیک ہے تو جوائننگ ہونے کے بعد یہ کمبائن انفرمیشن جو ہے ہمیں مل گئی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہوا کہ جو پہلا اس ٹیپ جو ہوتا ہے نیچرل جوائنگ کا اس کے اندر جو بیک پہ یہ پرفارم کر رہا ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ دونوں ٹیبل کے اندر جو سیم نیم کے کولم موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو دین اس کا ڈیٹا میچ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریزرڈ لے کے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک کی تو ساری چیزیں آپ کو بلکل کلیر ہو گئی ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں ایچار کی یوزر کی طرف اچھا یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے ٹیبلز کو دیکھا یہ تمام ٹیبلز جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں اب اس میں سے جو ہے ہم دو ٹیبلز کی آپس میں جوائننگ کریں گے ایک جو نمبر ٹو پہ ڈپارٹمنٹس ہے اور سیکنڈ امپلائز کا ٹیبل ٹھیک ہے ہم نے ڈسکرائب کیا ڈپارٹمنٹس کو اس نے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ڈسکرائب کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکرائب کیا امپلائز کو امپلائز کو بھی ڈسکرائب کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو دونوں ٹیبلز ہیں ان دونوں میں سیم کالنم کونس ہے کوئی کالنم ہے جو ان دونوں میں میچ ہو رہے دیکھیں منیجر آئی ڈی اور ڈپارٹمنٹ آئی ڈی اس میں دیکھیں منیجر آئی ڈی اور ڈپارٹمنٹ آئی ڈی ٹھیک ہے تو دو کولم ہمیں ایسے مل گئے جو کہ دونوں میں میچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے last class میں ہم نے count کا فنکشن پڑھا تھا ہم نے یہاں پہ دیکھا select count steric from implies کتنے number of record جکھا رہا ہے 107 ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے ہم جو یہ دونوں ٹیبل تھے ان دونوں کی جوائننگ کرتے ہیں جوائننگ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے لکھا یہاں پہ select department underscore id جو کہ same تھا دونوں میں ٹھیک ہے اور last underscore name جو کہ implies کا کولم ہے job underscore id یہ بھی implies کی ہے salary یہ بھی implies سے from implies natural join departments دیکھیں کیا کیا ہم نے سب سے پہلے select کے ساتھ department id لیا department id جو کہ دونوں میں same ہے اس کے بعد last underscore name job underscore id salary یہ implies سے ٹیبل سے لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد natural join کر دیا اس کو department سے ٹھیک ہے اب کیا show کر رہا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے اندر records کتنے ہیں 32 تک records 32 اس کے records ہیں لیکن جب ہم implies کا table دیکھتے ہیں تو اس میں کیا بتاتا ہے ہمیں 50 rows اب یہاں پر یہ 50 records دکھا رہا ہے لیکن جب ہم نے joining کی ان دونوں tables کی تو joining میں اس نے 32 records دکھا ہے تو باقی کے جو 18 record وہ کہاں گئے وہ joining میں کیوں نہیں ہے تو کیا چیز ہے جو کہ دونوں tables میں آپس میں match نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے difference آ رہا ہے اس کی وجہ ہے manager id اب manager id کا کیا مسئلہ ہے وہ دیکھتے ہیں اچھا اب میں qri all لگاتا ہوں میں نے لکھا select imply underscore id last underscore name comma manager underscore id comma department underscore id from implies اور order by کر دیتا ہوں میں اس کو department underscore id کے لیے آسے اب اس کو میں run کرتا ہوں اب ذرا اور سے دیکھیں ٹوٹل کتنے record دکھا رہی ہے 107 records لیکن joining میں 32 records دکھا رہا تھا اچھا اب اس میں ایک چیز note کریں یہ department number 30 ہے اس department number 30 میں manager id کتنی آ رہی ہیں ایک یہ آ رہی ہے اور ایک یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے دو manager آ رہے ہیں اچھا اگر ہم department 80 کو دیکھیں اب یہاں اگر ہم department 80 کو دیکھیں یہ department 80 کے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہمیں 145 نظر آ رہا ہے manager id 146 نظر آ رہا اس کے علاوہ 147 نظر آ رہا 148 بھی ہے کیونکہ وہ جو matching کر رہا ہے وہ تو ایک manager id کی base پہ کر رہا ہے تو وہ کون سی manager id کی base پہ جوائننگ کر رہا ہے جب ہم نے query کر دیکھا select steric from departments تو یہاں کے مطابق کیا آیا اچھا یہ end کے column میں جس manager id میں نل آ رہا ہے تو نل کی وجہ سے جوائننگ ہوتی نہیں ہے جہاں پہ نل آ جائے تو اس کا data نہ مائچ ہوتا ہے نہ اس کو جوائننگ میں لیتا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ان 11 records کی تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ department number 80 ہے پڑے میں main table کے اندر یہ entry ہے department number 80 کے جو implies ہیں اس کے اندر different managers ہیں لیکن یہاں کے مطابق کیا ہے department number 80 manager 145 ہے تو data match کب ہوگا وہ implies جن department number 80 ہے ان کی manager id 145 ہے باقی جو بھی وہ نہیں آئیں گے کیونکہ match ہی 30 میں صرف 114 manager id جو ہے وہ 30 کا manager id ہے تو وہ اس ہی record لے کے آئے گا باقیوں کے لگے نہیں آئے گا تو ایک column جو امپ table میں دیکھا جو کے آپ میں match کر رہا تھا تو اس کی base پر جوائننگ کی وہاں تک صحیح تھا لیکن جہاں پر multiple columns میں کیا ہوا اس نے problem کر دی main چیز کیا ہے یعنی اگر اس کو 4 column بھی same ملتے ہیں تو وہ 4 column کی base جوائننگ کر دیتا ہے آپ کی controlling can zero آپ کی کوئی controlling نہیں ہے آپ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس table کو اس table سے join کر دو back بھی سارا کام اس نے خود کی ہے ٹھیک ہے اچھ اب ایک اور ID پر چار record مل رہے ہیں region ID 1 Europe 2 America 3 Asia 4 Middle East Africa ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا table دیکھا countries کا country name کے ساتھ region ID لکھی نظر آرہی ہے اب ہم joining کریں گے اور joining میں اس region name بھی چاہیئے ان تین column کے علاوہ ہمیں region name بھی اس کے اندر لینا ہے تو ان دونوں tables میں کون سا column ہے جو same ہے region ID کیونکہ region ID اس میں موجود ہے ہم نے دیکھا تھا کہ regions میں 4 region ID موجود ہیں ٹھیک ہے اور countries میں different region ids پر country name موجود ہے ٹھیک ہے region name from countries اور natural join region تو اس سے کیا پتہ چلا اس سے ہمیں ہر country کا جو region name ہے وہ پتہ لگ گیا ٹھیک ہے اور میچنگ اس نے کس کی بیس پہ کی تھی region ID کی بیس پہ ٹھیک ہے جو جہاں سے میچ کر رہا ہے وہ اس کے ساب سے data جو لاکی وہ آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس court کے user میں چلتے ہیں اور یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دیکھا MP کے table ٹھیک ہے اب ہم نے ایک اور table دیکھا یہاں cell grade کا ٹھیک ہے یہ دو table ہم نے describe کی دونوں tables میں کون سا column match ہو رہا ہے کوئی بھی match نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب ہم نے لکھا select imply name job اور cell grade سے ہم نے لے grade from EMP natural join cell grade 75 records آ گئے ٹھیک ہے جب ہم cell grade کو دیکھا کتنے record ہیں 5 record ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم نے EMP table کو دیکھا کتنے record ہیں 15 record ہیں تو اس نے کیا کام کیا اس کو cross product کہتے جب آپ invalid joining کر تے ہیں تو اس کے نتیجے میں cross product بن جاتی ہے یعنی natural join میں ابھی تک ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ دونوں tables میں جو same column کی base پہ joining کرتا ہے آپ نے دو ایسے column کو join کر دیا جس میں کوئی بھی column روز 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 کے روز دی بی 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 ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی user connected ہے چاہے کام کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو اس کو دوبارہ سے session لگ موجود ہے اچھا ہم ایک اور کام کرتے ہیں چار ٹیبل ہیں میں ایک table create کرتا ہوں یہاں پہ create table emp emp2 کے نام سے میں ایک table create کر رہا ہوں slack steric from emp ٹھیک ہے emp2 کے نام سے ایک table create ہو گیا table creation کا topic تو نہیں ہے لیکن اب یہاں پہ چونکہ ضروری آپ ایک example دکھانی تھی اس لئے میں نے اس new کے اندر اگر ہم دیکھ یں تو کیا ملتا ہے وہی تمام record جو کہ emp2 کے table میں موجود تھا ٹھیک ہے کیونکہ تو ہم نے اس کا replica ہی بنائے ہے replica تو نہیں کہیں گے copy کہیں گے اس کو replica scenario بہت different ہے یہ ہم نے copy بنا لی ہے اس کے اچھا اب میں لکھا یہاں پہ select imply name job sell commission hire date dpteno from emp natural join emp2 اب کیا ہوگا دونوں tables کے اندر تمام record یہاں پر جو بلکل سیم ہے جو کہ سارے record یہاں پہ match کر رہے ہیں اگر match نہ کر رہے ہوں تو cross product بنتی ہے لیکن یہاں پہ سارے match کر رہے ہیں تو اب کتنے record لے کے آئے گا صرف چار records اب کیا بجا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جیسے کہ جن columns میں null value آتی ہے natural join اس کو ignore کر دیتا ہے جیسے ہم نے slack steric from emp اس کو جب چلایا تو چلانے کے بعد ہم یہاں پہ کیا نظر آیا ایک یہ column ایک یہ column third یہ اور fourth یہ ان چاروں میں value ہے اور باقیوں میں null ہے اور جب ہم نے emp 2 جو بلکل اسی کی copy ہے چلایا تو same status نظر آیا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا یہ جو records ہیں جس میں null value آ رہی ہے ان کو ignore کر دیا اور ignore کرنے کے بعد کیا ہوا یہ ہوا ٹھیک ہے تو یہ issue صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ دو same table ہوں اور same data ہو اور اس کا اپس میں natural joining کر رہے ہوں تو اس صورت میں جہاں miss matching ہو رہی ہوگی یا پھر null value آ رہی ہوگی اس کو ignore کر دے گا ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ آج کا chapter تھا ہمارا natural join کا انشاءاللہ next class میں using clause joining کو دیکھیں گے ویڈیو پسند آئے تو ایک like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ